بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئرز میں ہوں محمد اقبال اور میں آپ سبھی کو اپنے چینل let's learn میں خوش آمدید کہتا ہوں ڈیئرز آج ہم کلاس 7 کی mathematics کے بارے میں پڑھیں گے اپنی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سبھی سروع کسٹ کرتا ہوں please subscribe my channel so ڈیئرز آئیے سکھنے کی کوشش کرتے ہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں exercise 1.1 ہے اور اس میں جو 30 نمبر question دیا ہوا ڈیئرز اس میں ہے write the following sets in set builder form تو یہاں پر یہ جتنے بھی sets دیئے ہوئے ان کو set builder form میں لکھنا ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ tabular form بھی دیا ہوا ہے اور جس یہاں پر descriptive form بھی دیا ہوا ہے تو اس tabular form کو then descriptive form کو جو ہے convert کرنا ہے set builder form میں so ڈیئرز بہت easy way سے ہم انہیں solve کریں گے سب سے پہلے آپ نے ڈیئرز یہ یاد رکھنا ہے کہ یہاں پر آپ نے sets کو دیکھنا ہے کہ یہاں پر کون سے sets ہیں جو infinite set ہیں جی ہاں یہاں پر ہم نے جس پہلے وہ لکھ دے لیں کیونکہ بہت ہی easy ہوتے ہیں تو ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ڈیئرز یہاں پر 7 نمبر میں دیا ہوا ہے set of all integers تو ہم آپ کی آسانی کے خاطر میں یہاں سے شروع کر رہا ہوں اس کو تو آپ نے پہلے یاد رکھنا ہے set of all integers تو یہاں پر یہ ہے کہ all integers لکھیں تو مطلب یہاں پر جو ہے اس کو ہم set of all میں بہت easy way سے لکھ سکتے ہیں یہاں پر z set کا نام ہے تو یہاں پر آ جائیں گے یہاں پر curly bracket middle bracket کے استعمال کریں گے اور یہاں پر ایک لکھیں گے x آپ کوئی بھی لیٹر یہاں پر لکھ سکتے ہیں a سے لکے z تک x دین یہاں پر such that جی ہاں یہ such that x جبکہ یہاں پر یہ x such that مطلب x جبکہ x کا تعلق ہے مطلب یہ belongs to کی سائن ہے تو x such that x belongs to z جی ہاں بس اتنا سا آپ نے لکھنا ہے کہ یہاں پر set of all integers مطلب یہاں پر x such that x belongs to z z مطلب یہاں پر جو ہے سیمبل ہے integers کی integers کی جو سیمبل ہوتی ہے وہ z ہوتی ہے تو جس آپ نے یہاں پر یہ لکھ دینا ہے x such that x belongs to z تو یہ جو ہے اس کو ہم بولیں گے set of all integers تو ڈیئر سوڈنٹس آئی ہوپ یہ جو 7 نمبر ہم نے صالب کیا آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا نمبر 8 میں آ جاتے ہیں ڈیئرز تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں l z a اور l z کی ادھر آ جاتے ہیں تو یہاں پر ڈیئرز پڑھیں گے 1 4 4 2 4 8 3 4 4 4 16 سو یہاں پر 4 کا یہاں پر ڈیئرز دیا گیا ہے اور اس کو جو ہے جس یہاں پر ہم نے set of all ملکنا ہے تو جب بھی کوئی ڈیئرز دیا ہوا ہوتا ہے تو ہم اسے بولتے ہیں multiples تو ہم جس یہاں پر لکھ دیں گے سیک کا نام لکھیں گے l اور یہاں پر لکھیں گے x جی ہاں x such that x یہ لکھنے کے بعد یہاں پر x such that x لکھنے کے بعد آپ نے یہاں پر لکھنا ہے کہ یہاں پر جس لکھ دینا ہے multiples جی ہاں پر اور کچھ بھی نہیں لکھنا یہاں پر لکھ دینا ہے multiples of 4 تو جس یہ ہی لکھنا تھا یہاں پر x multiples of 4 تو یہاں پر یہ جتنے بھی یہاں پر multiples ہوں گے 4 کی وہ ساری لکھنے ہیں مطلب یہاں پر بھی infinite set کی بات ہو رہی ہے یہاں پر بھی infinite set کی بات ہو رہی تھی تو ڈی اے سٹوڈنٹس آئی ہوپ یہ دو جو نمبر ہم نے صالب کیا وہ بہت ہی آپ کو اچھ سے سمجھ میں آگئے ہوں گے اس کے علاوہ یہاں پر آ جاتے ہیں ڈی ارز تو یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں آپ نمبر سکس میں دیا ہوا ہے سیٹ آف نیم ساکھ ڈی آف ویک بچہ سٹارڈ ڈی لیٹر اس تو اس کو بھی ہم جو بہت ہی ایزی ویسے لکھ سکتے ہیں یہ انفرنیٹ سیٹ نہیں ہے یہ فائنیٹ سیٹ ہے لیکن یہاں پر آپ نے اس کو کیسے لکھنا ہے یہاں پر بھی سیٹ کا نام لکھنا ہے اس اور یہاں پر بھی لکھنا ہے جسٹ آپ نے لکھ دینا ہے ایکس سچ دیٹ ایکس ایکس سچ دیٹ ایکس لکھنے کے باہر آپ نے لکھنا ہے یہاں پر ایکس سچ دیٹ ایکس اس لکھنے کے باہر یہاں پر آپ نے ریپیٹ کنا ہے اس نیمس نیمس آف دیس نیمس آف دیس آف ویک which start start with letter s اور یہاں پر بریکٹ کو آپ نے بند کر دینا ہے سو یہاں پر s ایکس آس لکھنے ایکس سچ دیٹ ایکس اس نیمس آف ڈیز آف ویک which start with letter s تو یہاں پر ایسے ہم نے صرف ڈیز کے نیم لکھنا ہے جو کہ s کے ساتھ start ہوتے ہیں this done ڈیز 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 ऑईधिस यहां पर आप ने जॉष्ट लिखतेई और MA सर्थ पाकिस्तान जी हाँ यह पाकिस्तान की भीवर्स के लिखने के बाद ओर यह पर नेम से नेंघ्ज फिलिखने के बाद एक सेंटेंस लिख도리 سوڈیس یہاں پر ابھی نمبر ون جو دیا ہوا ہے اسے سالو کرتے ہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اے ایز ایکول ون کو تری دین ٹین تو یہاں پر یہ بھی جو ہے ایک فائنٹ سیٹ ہے اور اس کے انتر جو ہے ون سے یہاں پر شروع ہو رہے ہیں تو ہم نے جس بول دینا ہے کہ یہاں پر یہ جو ہے ایک نیچران با کا سیٹ ہے تو ون سے سٹارٹ ہونے والے جو نمبر ہوتے ہیں وہ نیچران سکیل آتے ہیں تو یہاں پر پہلے ہم نے یہ پیچاننا ہے کہ یہ جو سیٹ دیا ہوا ہے اس کا تعلق جو ہے نیچرل سے ہے whole سے ہے even سے ہے یا آٹ سے ہے تو پہلے آپ نے یہ پیچاننا ہے تو جب ہم نے یہاں پر یہ پیچان لیا کہ یہاں پر یہ جو سیٹ ہے اس کا تعلق نیچرل سے ہے تو جس آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے x such that x x such that x یہاں پر belongs to لگانی ہے یہاں پر یہ سارے سیٹس میں آپ نے یہ سیم لکھنا ہے جتنے بھی فائنٹ سیٹ ہوں گے اس میں آپ نے یہاں پر ایکس سچتر ایکس بلانکس ٹو یا اے سچتر اے بلانکس ٹو یا بی سچتر بی بلانکس ٹو کوئی بھی آپ اے تو زیڈ لیٹا استعمال کر سکتے ہیں تو جیسے ہی میں نے یہ ایک کرلیا تو اس کے بعد ابھی یہاں پر بلانکس ٹو کے بعد اس سیٹر کا نام دینا ہے یہاں پر جیسے ہی یہ نیچرل سے تعلق رکھتا ہے تو یہاں پر این نیچرل کے لیے این ہوتی ہے ہول کے لیے ڈبلی ہوتا ہے ایون کے لیے ای ہوتی ہے تو آٹ کے لیے او ہوتی ہے تو یہ سیمبلز آپ نے یاد رکھ لینی ہے تو یہاں پر ایکس سچتر ایکس بلانکس ٹو این اینڈ یہاں پر یہ سائن اینڈ ہی ہوتی ہے تو اینڈ لگا دینی ہے تو ابھی آپ نے یہاں پر جسٹ یہاں پر لیمیٹیشن بتانی ہے کہ یہاں پر یہ جو ایکس ہے اس کی لیمیٹیشن کیا ہوں گی تو ابھی جس ہم نے ہمیں ہم پر اگر آپ X کرتے ہونا تو یہاں پر بھی X کرتے ہونا ہے اگر گر میں B کرتے ہو Blaz Cruz یہاں پر آپ نے بھی اپنے بھی سمجھ لینا ابھی ہم پر ہم نے لینٹیشن بطا نیئے کے اچھ کے اندر جو سے، کنو سے ہوگی تو Adrienne À کہ اوس Area جو میمبر ہوں گے تو یہاں پر لیس دین ایکوئل ٹو ٹین آ جائیں گے مطلب یہاں پر قرآنہ اتھا ہے ہیں اس کے اندر یہاں پر 10 بھی شامل ہوگا اگر ایسے ہم لکھتے اس کو تو ہم یہ بولتے کہ یہاں پر 10 اس کے اندر شامل نہیں ہوگا لیکن یہاں پر بولا گیا کہ شامل ہے تو جس ہم نے یہاں پر اس کے نیچے یہ لگا دینا ہے اور یہاں پر پڑھنا ہے x such that x belongs to n مطلب x ایک ایسا سیٹ ہے جس کا تعلق نیچرل سے ہے اس کے اندر جتنے بھی x کے میمبر ہوں گے وہ نیچرل ہوں گے اور اس کی جو لیمیٹیشن ہے کتنے نیچرل نمبر ہوں گے مطلب 10 سے نیچے اور 10 بھی اس کے اندر خود شامل ہوگا اسی کو یہاں پر ایسے بھی لکھ سکتے ہیں ڈیرز یہاں پر ایسے بھی اس کو لکھ سکتے ہیں کہ x such that x belongs to n and یہاں پر x سیٹ ہے لکھنے کے بعد یہاں پر جس یہ لکھنے کے بعد ابھی 11 یہاں پر لگا دیں گے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ہو اس میں کون سفر کے تو یہاں پر میں نے ایسے لکھ دیا یہاں پر نیچے بھی اس کے یہاں پر یہ لکیر لگا دی تو اس کا مطلب یہاں پر 10 اس کے اندر خود شامل ہوگا اگر یہ نہیں لگانا چاہتے تو آپ نے جس یہاں پر 11 لکھ دینا 11 کا مقصد ہو گیا کہ اس کے جتنے بھی نیچرل نمبر ہوں گے اس کے اندر وہ یہاں پر 11 سے نیچے ہوگے جی یہاں آپ ایسے بھی اس کو لکھ سکتے ہیں اس کو آپ جو ہے ڈیرز ایسے بھی لکھ سکتے ہیں کہ x such that x belongs to n end یہاں پر end لکھنے کے بعد ڈیرز ابھی آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ کو بتا ہے کہ نیچرلز کہاں سے شروع ہوتے ہیں تو آپ نے جس یہاں پر اس کی بول دینا ہے کہ بگنی جو کہیں نیچرلز کی وہ ون ہوتی ہے تو یہاں پر ون لکھنے کے بعد یہاں پر یہ سمبلز لگا دیں گے کہ یہاں پر ون یہاں پر جو ہے greater than or equal to one اور اس کے بعد یہاں پر آپ نے ایک دفعہ پھر یہاں پر لکھنا ہے x اور یہاں پر ایک دفعہ پھر آپ نے یہاں پر یہ سمبلز use کر کے یہاں پر جو ہے ten لکھ دینا ہے اور یہاں پر جو ہے bracket کو بند کر دینا ہے تو یہاں پر x such that x belongs to end ڈر یہاں پر جو نیچرلز ہوں گے وہ کیا ہوں گے دس سے نیچے اور اس کے اندر دس جو ہے خود بھی شامل ہوگا تو یہ اتنے طریقے ہیں آپ ان کو جو ہے ایسے لکھ سکتے ہیں سوڑیسٹوڈنٹس آئے ہوتا آپ کو چیسی سمجھ میں آ گیا ہوگا سوڑیس یہاں پر دو نبز جو دیا ہوا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر set کا نام ہے b اور اس کے اندر ہوں جو ہے یہاں پر zero positive negative نبز دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو بتا ہے zero positive negative یہ جو integers کہلاتے ہیں تو اس کو بھی جس ہم نے کیا کہنا ہے ڈیئرز اس کو بھی ہم نے لکھنا ہے set builder form میں تو آپ نے کیا کہنا ہے یہاں پر x such that x یہاں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں x such that x یہ سیم لکھنا ہے اور blanks to be same لکھنا ہے اور یہاں پر ہم نے کیا لکھا تھا ڈیئرز یہاں پر end لکھاتا تھا تو یہاں پر z لکھ دیں گے اور یہاں پر end بھی سیم لگا دیں گے ابھی limitation بتا دیں گے یہاں پر لکھیں گے یہاں پر minus two then یہاں پر greater than are equal to two اور یہاں پر لکھیں گے x اور اس کے لئے یہاں پر لکھ دیں گے ایک دفعہ پھر جو ہے ہم نے یہاں پر limitation بتا دینی ہے یہاں پر less than are equal to یہاں پر plus five so ڈیئرز یہاں پر ہم بول سکتے ہیں کہ یہاں پر x such that x blanks to z اور اس کے اندر جو یہاں پر member ہوں گے وہ کون سے ہوں گے ڈیئرز اس میں یہاں پر جو ہے negative two سے نیچے negative two بھی اس کے اندر شامل ہوگا negative two سے نیچے اور اس کے علاوے یہاں پر جو ہے plus کے five ہوں گے اور plus five سے نیچے جتنے بھی یہاں پر member ہوں گے وہ ہم نے جس یہاں پر لکھ دینے ہیں so day students i hope آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا number four میں یہاں پر آ جاتے ہیں ڈیئرز تو یہاں پر number four میں دیا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں set کا نام ہے e اور اس میں members جو ہیں two four six eight ten twelve to twenty تو ہم بہت easy way سے پیچان سکتے ہیں کہ یہاں پر two then four then six then eight یہ جو numbers ہیں یہ even numbers کہلاتے ہیں just number ہم نے یہاں پر لکھ دینا ہے set کا نام e ہے اور اس کو جو ہے آپ تین طرح سے لکھ سکتے ہیں میں نے آپ کو یہاں پر method سکھا دیا ہے تو just میں اس کو اسے لکھ دیتا ہوں کہ یہاں پر set e ہے اور اس میں ہم نے just یہاں پر لکھ دینا ہے x such that x blanks true یہاں پر z نہیں بلکہ e for even ہو جائیں گے x such that x blanks true e and اور اس کے اندر ہم نے just limitation لکھ دینا ہے کہ اس کے نام جو ہے x ہے اور اس کے اندر جو x کے اندر جو member ہوں گے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر 20 20 20 اس سے 20 تک ہیں تو ہم نے just یہاں پر لکھ دینا ہے یہاں پر جو لکھ دینا ہے less than and equal to 20 یہاں x such that x blanks true e تو یہاں پر e جو ہے وہ اس کے وہ وہ ہے x such that x جی ہاں یہاں پر x کے جو x جو بلان کر رہا ہے وہ even سے بلان کر رہا ہے مطلب اس کے اندر جتنے بھی member ہوں گے وہ even ہوں گے اور اس کی limitation بتا دینے ہیں کہ کون سے even ہوں گے مطلب 20 سے نیچے اور 20 بھی اس کے اندر شامل ہوگا اور یہ سوڈینٹس آئی وہ آپ کو چیسے سمجھ میں آگیا ہوگا number final میں یہاں پر آ جاتے ہیں جو کہ یہاں پر 5 number میں d دیا ہوا ہے تو d میں ہم نے just آ جانا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے one, three, five, seven, nine تو ابھی یہاں پر یہ دونوں opposite ہیں یہاں پر d then ایک دوسرے ایک opposite ہیں یہاں پر even تھے تو یہاں پر odd ہیں تو بہت easy way سے ہم نے اسے لکھ دینا ہے x such that x belongs to e نہیں بلکہ o جی ہاں یہ سمبل آپ نے یاد رکھ لیں گے z for integers e for even o for odd and یہاں پر بھی x لکھنے کے بعد یہاں پر justice کی limitation بتا دینی ہے کہ یہاں پر کون سے جو ہیں یہاں پر odd numbers ہوں گے یہاں پر ہم نے just یہ لکھ دینا ہے کہ یہاں پر x such that x belongs to o اور اس o کے جو ممبر ہوں گے وہ no سے نیچے جتنے بھی odd numbers سے وہ ہوں گے اور no اس کے اندر خود بھی جو ہے شامل ہوگا so dear students i hope یہ جو آج ہم نے exercise صالب کی وہ آپ کو بہت ہی چیز سمجھ میں آگئی ہوگی میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ یہاں گے کہ نیکسٹ شکریہ